الحمدللہ بہت ہی مجرب اور انتہا درجہ ایک طاقتور نورانی قرآنی اور روحانی وظیفہ ہے مکمل شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز جہاں آپ چاہیں گے وہاں پہ ہی شادی ہوگی انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز میں گرنٹی سے کہتا ہوں اسی مقدس کام کے صدقے مولا کریم کرم نوازی فرمائے گا اور مشکلہ دور فرمائے گا انشاءاللہ شادی میں رکاوات ہے ختم ہو جائے گی جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں وہیں پہ ہوگی یا شادی کہیں پہ بھی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور جیز کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ جو چاہوگے مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ سلام ہو ان کندیلوں اور روشن چراغوں پر سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور رہتے ہیں سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوں پر سلام ہو سختہ دلوں سے نکلنے والی آنہوں پر الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتے بلند فرمائے یا اللہ ہمارے چانے والے ہمارے سننے والے ہم سے محبت رکھنے والے سب کی دل کی مرادیں پوری فرما دل کی تمنایں پوری فرما دل کی عرضوںیں پوری فرما آمین 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 یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ زیقاد کے مہینے کا ایک کڑا کے دار وظیفہ ہے اور خصوصاً یہ وظیفہ شادی کے لئے ہے اگر شادی میں کہیں رکاوٹ ہے یا شادی ہو نہیں رہی یا کہیں خاص جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لئے ایک خاص اور پاورفل وظیفہ ہے اور بزرگان دین کا ایک مجرب شدہ وظیفہ ہے کہ حرز سلمانی کتاب کے اندر بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وظیفہ کو بہارہا ازمایا گیا ہے الحمدللہ بہت ہی مجرب اور انتہا درجہ ایک طاقتور نورانی قرآنی اور روحانی وظیفہ ہے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفہ کی شرائط بھی انوکھی ہیں کوشش فرمائیں کہ مکمل شرائط کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ جہاں آپ چاہیں گے وہاں پہ ہی شادی ہوگی انشاءاللہ تو دوست سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو دن کے وقت کرنا ہے رات کے وقت نہیں کرنا یہ سب سے پہلی شرط اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاگ یہ اشہ ضروری ہے دوستو نماز ایک اہم چیز ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی میراج ہے یعنی نماز کے اندر ہی مومن اپنے رب سے باتیں کرتا ہے تو دوستو ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ شرائط مکمل شرائط کے ساتھ اس کو کیجئے گا کہ اگر بغیر شرائط کے کریں گے شرائط پوری نہیں کرتے یا شرائط کو مس کر دیتے ہیں ناغہ کرتے ہیں تو زیری بات ہے اس میں پھر رجت پیدا ہو جاتی ہے اور جب رجت پیدا ہوتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا کوشش کریں کہ مکمل شرائط کے ساتھ وظیفے کو کریں اور تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ جو وقت ہے وقت کی پابندی لازمی کریں ایک تو یعنی کہ یہ سورج نکلنے کے بعد اور نصف نیہار سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے نصف نیہار کہتے ہیں کہ جب سورج بلکل سر کے اوپر آئے دوپیر کے وقت اس سے پہلے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پخت آزم کرنا ہے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے ایمان والو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو گڑ گڑا کر توبہ تن نسوہ کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤو معلوم ہوتا ہے توبہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اور توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں توبہ کرنے سے دل کی تمنہیں پوری ہوتی ہیں عرضویں پوری ہوتی ہیں اور اس وظیفے کی پانچویں شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پر کم بز کم دو ردو قرآن پا کی تلاوت کے لازمی کریں لازمی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم دس نیکی عطا فرماتا ہے دس گناہ معاف کرتا ہے دس دالجات بلاند کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے کوشش فرمائیں کہ روزانہ کی بنا پر اگر صبح کی نماز کے بعد آپ نہیں کر سکتے دوپیر کے وقت کریں زور کے بعد کریں اثر مغرب ایشا کے بعد کریں جس وقت مرضی چاہے کریں چوبیس گھنٹے کے اندر ایک بار قرآن کی تلاوت لازمی کریں تاکہ شرط بھی پوری ہو جائے اور عجر بھی پاؤ گے اور اس وظیفے کی چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے کوشش برمائیں کہ تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں اگرچہ پانچ شرط بھی کیوں نہ ہو صدقہ لازمی کریں کہ ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے تو مسجد پہ خرج کر دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں جس نے آدھی ایٹ بھی خرج کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے یا غریب یتیم مسکین ان پہ خرج کر دیں یا دین کی اشاقشی ادارے جس طرح کہ اب ہمارا ادارہ ہے یہاں اس وقت چونکہ گرمی آ چکی ہیں پنکھوں کی بھی ضرورت ہے اور ایک وارٹر پلانٹ ہم لگانے لگے ہیں کہ جس کے اوپر ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا خرج ہے ایک وہ بھی ہم لگانے لگے ہیں اس کی بھی ضرورت ہے اور مسجد الحمدللہ مکمل طور پہ تعمیر تو ہو چکی ہے لیکن اس کی چٹائیوں کی ضرورت ہے پنکھے ضرورت ہے قرآن رکھنے کے لئے علماریوں کی ضرورت ہے دوستو یہ ایک صد کا جاریہ ہے اور دین کی اشاقشی ادارے الحمدللہ آپ لوگوں کے ہی تعاون کی منتظر ہوتے ہیں اب چونکہ گندم کٹے ہی ہو رہی ہے اشھر کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں یا اشھر کے پیسے سے ہی آپ اس پلانٹ میں لگانا چاہیں اپنے کے لئے کر دینا چاہیں یہ زمین کی زکاة ہوتی ہے کوشش برمائے کہ مقدس قاموں میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس کا ثواب جب آپ قبر میں دیکھیں گے وہاں پجتاوا ہوگا کاش کے پوری زندگی کی جمعہ پہنچیں اس راستے پر لگا دیتے ہیں یہ وہ راستہ ہے حدیث پاس میں آتا ہے کہ دین کے طالب علم پر ایک روپیہ خرج کرو مولا کریم اہد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے دوستو حدیث پاس میں آتا ہے جس نے دنیا میں رائے کر قرآن کی حفاظت کی مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ فرمائے گا کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائیڈ بینک کی کونٹ جاز کیشی کونٹ ایزی پیسہ ہی کونٹ یو بیل بینک ہی کونٹ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں انشاءاللہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں اسی مقدس کام کے صدقے مولا کریم قرآن نوازی فرمائے گا اور مشکلہ دور فرمائے گا انشاءاللہ تو یہ ذکات کے مہینے کا ایک خاص وظیفہ ہے اس وظیفے کو مکمل ان چھے شرائط کے ساتھ کریں ہوگے وہیں پہ شادی ہوگی بشارتے کی ان شرائط کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کریں اور ان شرائط کے ساتھ مکمل طور پہ آپ اس وظیفے کو کریں شادی میں رکاوٹ ہے ختم ہو جائے گی جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں وہیں پہ ہوگی یا شادی کہیں پہ بھی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور جائز کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ جو چاہوگے مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تو یہ وظیفے کے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ذکات کے مہینے کے اندر ہاں اس وظیفے کے لئے دین کی بھی کوئی شرط نہیں پورے ذکات کے مہینے کے اندر جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو ذکات کے مہینے کے اندر نماز چاشت کے وقت چاشت سورج نکلنے کے بعد اور نصف نیار سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی سورج نکلنے کے ایک گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد تین گھنٹے تک آپ پڑھ سکتے ہیں چاشت کی نماز تو چاشت کے وقت کرنا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد دو رکعات نماز چاشت پڑھیں دو رکعات نماز چاشت پڑھنے کے بعد ہر رکعات میں سورت قدر تین بار پڑھیں ہر رکعات کے اندر اور پھر سلام پیرنے کے بعد یعنی دو رکعات نماز چاشت پڑھنے یہ پہلے رکعات میں سبحانک اللہمہ علاہم شریف اور سورت قدر تین بار پھر رکوع سجود کریں گے اور دوسری رقعات میں الہم شریف اور صورت قدر تین بار پھر رکوع سجود کریں گے جب سلام پھیریں سلام پھیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد پنگرہ مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور صورت فاتحہ پڑھ کر پھر آپ ڈریکٹ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں سجدے میں جا کر آپ نے ایک سو ایک مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنا دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکائیں اور گڑ گڑا کر رو رو کر یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یہ آپ پڑھیں اگرچہ دو سے تین دن تک آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جہاں چاہو گے وہی پہ شادی ہوگی انشاءاللہ مولا کریم دین وطین کی سمجھتا فرمائے